موسیقی 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 آپ اس پی آفیس آئے ہیں جی یہ جھوٹا عروف کا ماملہ ہے اور میرے ایک پرشت کی بھاوی تھی اس تے کی دور تھی وہ رہتی تھی گاندھی آجاتو سکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی وہی پہ میرے بھی بچے پڑھتے تھی اور وہ جس دن یہ چھ سات دو جار چوبیس کے گھٹنا ہے وہ اس دن جہر کھائیں اور سات چھ چوبیس کو انکیم درد ہو گئی ہے سنجا گاندھی ہسپتال میں افچار کہے تھی چھے تاری کو ہم دیپا مصرہ کے سسور کو لے کے محاس گئے تھے جس کا ہمارے پاس پورا پرمان ہے اور ان کو لے کے محاس گئے محاس سے ہم لوگ پانچ بجے واپس آئے گھر اور پانچ چالیس پہ میرے پاس کنہیا کمپیوٹر سنچالک کا فون آیا جس نے اس نے بتایا کہ آپ کی بھاوی پیسہ نکال کے گئی ہیں اور بول رہی ہیں کہ ہم جہر کھا لیں گے اس کے اپرانت میں نے اپنے بھاوی کو فون کیا فون کر کے ان کو میں بلائی اپنے گھر کہ بھاوی آئیے پرساب لے جائیے بھاوی ہمارے گھر آئی اور ان کو آتے ہی اُلٹیا شروع ہو گئی اُلٹیا شروع ہو گئی تو میں ان سے پوچھی کہ آپ اُلٹیا کیوں کر رہی ہیں میرے پاس ایک فون بھی آیا تھا تو وہ بولیں کہ اُلٹیا اس لئے کر رہے ہیں دیدی ہم نے جہر کھا لیا ہے ہم کو بچا لیجئے اس اپران پھر میں ایرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور تین چار بچے میرے تھے اور دو بچے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو میں دیپا مصرہ کے ساس کو بولی کہ آپ گھر میں رہیے بچوں کی دیکھوال کریے آپ کے پتی کی کمر بھی ٹوٹی ہے وہ بستر میں پڑے تھے تو میں ان کو بولی کہ آپ دیکھئے ان کو اور میں ان کو اسپتال لے کے جارہی ہوں پھر میں نے ایک منجیت نام کے آدمی کو فون کیا اوٹو والے کے جس کے پاس میرے پاس نمبر تھا اور اس کا موبائل نمبر بھی میں نے اس میں پرواڑ پتھ میں میں نے درج کر آیا ہے تو پھر میں نے اس کو بولایا اور بولا کے سنجا گاندی اسپتال لے گئی سنجا گاندی اسپتال میں پہنچتے ہی وہ بھی ہو سو گئی اس کے براندھو ان کا علاج چالو ہو گیا علاج چالو ہوا اور جب میں گھر سے لے کے نکلی تو میں اس کے پتی سبحانسو مصرہ کو کال کر کے بتائی کہ تمہاری پتھنی جہر کھا لی ہے سبحانسو مصرہ یہاں نہیں رہتے تھے وہ چاک گھٹ میں کسی ہی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے سبحانسو مصرہ نے اپنے ساس رانی پانڈے کو فون کر کے نو بچ کے چار منٹ میں سوچنا دی کہ آپ کی بیٹی جہر کھا لی ہے آپ آئیے اسپتال آئیے اسپتال آ کے آپ پوچھتاچ کیجئے اور اگر آپ کو آنے میں دکت ہوتی ہے تو میں آپ کو لینے آؤں گا تو ان کی ساس بولی کہ میں صبح آؤں گی پھر بھی وہ صبح نہیں آئی اور چوویس گھنٹے بعد جب اس کی مریت ہو گئی ساتھ تاریخ کو تو جب اس کی مریت ہو گئی تو آٹھ تاریخ کو اس کے پریجن لوگ میڈیا دوارہ جھوٹھے جھوٹھے آروپ لگوار ہیں میرے اوپر آروپ لگوار ہیں میرے ماما جی پر آروپ لگوار ہیں میرے مامی جی پر جو پریجن ٹائم کی سرپنچ ہے صد propthem رسم oggi ان کے اوپر آروپ لگوار ہیں اپنے ساس سوسور اور پتی کئی اوپر آروپ لگار ہیں کیونکہ میرے بچوں کی پڑھائی کو بہت نقصان ہو رہا ہے مجھے مانسک تناہ بہت ہو رہا ہے میرے پتی باہر رہتے ہیں باہر کام کرتے ہیں تو پھر وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں ہماری آرثیق مانسک دونوں استیتھی یا خراب ہو رہی ہیں تو مجھے پولیس پرساسن پر پورا بھروسہ ہے نیائے پر پورا بھروسہ ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ پولیس پرساسن اس چیز کی کڑی سے کڑی جلدی سے جلدی جاچ کی جائے اور جو اس کا دوسی ہے اس کو صحیح معنی پر گرفتار کر کے اس سے پوچھتاچ کی جائے جبکہ اس ماملے میں ہم لوگوں کا کسی کرول لیے جس میں چار لوگوں کو تومین پھسایا گیا ہے دیپکا تیواری ارخ بیٹو میرا نام لیا گیا ہے نابین پانڈے ستروپا پانڈے کلپنا مصرا اور سبحانسو مصرا کا نام لیا گیا ہے جو کہ اس میں سے اس دن کوئی بھی نہیں تھا اور اچھا تاریخ کو ہم لوگ مہاں سبح سات بچ کے پندرہ منٹ میں ریوہ سے نکلے ہیں جس سے پوری ڈیٹیل ہمارے پاس ڈول پلا جا کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس ہے جو مانیوار جی کو ہم نے سممیٹ کر دی ہے اور جو ہم وہاں پچھر لیے تھے وہ پچھر بھی مانیوار جی کو ہم سممیٹ کر دیے ہیں اور پورے پرماریت کے ساتھ ہم مانیوار جی سے نیویدن کر رہے ہیں کس چیز کی نصفہ سجاج کی جائے اور ہمیں نیائے اور انصاف ملے اس دن ہم لوگ نہیں تھے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے دیپیکہ تیواری کہا کرینے والے ہیں میرا سسرال ہے گرام پوشٹ پہر کا پر ابھی تتکال کے سمیے میں میں گڑریہ موڑ میں کرائے کے مکان سے رہتی ہوں رشتے میں آپ نند لگ رہے ہیں میں دور کی نند پاریواری کو میری بھاوی تھی کوئی سگی بھاوی نہیں تھی تو آپ کے اوپر لانچن میرے اوپر لانچن اس لیے لگایا گیا ہے ان کے مائکے والے رانی پانڈے ان کی ماتا گجیندر پانڈے ان کے پتا ان کے ماما جیون لال پانڈے یہ لوگ میرے اوپر جھوٹا عروب لگائے ایک مہیلہ کو انہوں نے میڈیا میں دلال بولا ہے دلال سبد کا ایک ناری کو فیوک کرنا بہت ہی گندہ سبد ہے اس چیز سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میری مانسیق سثیتی بہت خراب ہو رہی ہے میرے بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے جس لیے میں یہ مانیوار جیسے نبیدن کرتی ہوں کہ اس چیز کی نصپک شجاج کی جائے ہمارے یہاں اپلپد ہے والٹائلز, الیمیشن, فلورٹائلز, پارکنگ ٹائلز, سنیٹری کے سبھی آئٹم ایک بار سیوہ کا افسر اوشش پردان کریں اچھت اور سستے ریٹ پر اچھی کمپنیوں کے سب ہی سامان اپلپد ہمارے پاس سومانی کمپنی ٹائلز کا ڈیلرشیپ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس فینولیکس پائیٹ کمپنی کا بھی ڈیلرشیپ ہے اور پورا پریمیر مرڈریل پر ہم کام کرتے ہیں اور بہت ہی ریزنیبل ریٹ پر رہتا ہے اور جو بھی نئے ڈیزائن لانچ ہوتی ہے وہ ساری ڈیزائنیں ہمارے پاس آبیلیبر ہوتی ہیں ہمارا پتا ہے شلپی سٹی پرفیکٹ مارکٹنگ ٹائلز شاپ سمان تیرہا ریوہ ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں ستانبے باون چوون ستائیس چونسٹھ یا پھر تیرہاسی انیس اکتیس انیس چونسٹھ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے شونی چھہتر باسٹھ چالیس ستر چونسٹھ